درس میں ہمارا پہلا موضوع عقائد سے متعلق ہوتا ہے اس عقائد کے حوالے سے انبیاء علیہ السلام کے حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی ہے اور اس سلسلے میں گزشتہ کل میں نے آپ سے عرص کیا تھا کہ انبیاء علیہ السلام جتنے بھی دنیا میں تشریف لائے وہ سارے کے سارے معصوم عن الخطاہ ہیں انبیاء علیہ السلام جتنے بھی دنیا میں تشریف لائے وہ سارے کے سارے معصوم عن الخطاہ ہیں یعنی ان سے خطائیں سرزد نہیں ہوتی البتہ بتقاضہ بشریت ان سے نسیان ہو سکتا ہے بھول ہو سکتی ہے جیسا کہ میں نے مثال دی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ نماز میں صحف ہو گیا تھا تو آپ نے پھر سجد صحف فرمایا تھا اور یہ بھی اصل میں امت کے لئے تھا کہ امت کو یہ چیز سمجھ میں آ جائے دوسری چیز میں نے یہ بتائی تھی آپ سے کہ قرآن کریم کے اندر انبیاء علیہ السلام سب کے بارے میں نہیں بلکہ کچھ کے بارے میں ایسی چیزیں ملتی ہیں کہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو بظاہر جھوٹ ہے یہ تو بظاہر جھوٹ ہے تو انبیاء علیہ السلام تو معصوم آن الخطہ ہیں تو پھر یہ قرآن کریم کے اندر ہے کہ یہ جھوٹی بات کر گئے نعوذ باللہ اس کے جواب کے لئے سب سے پہلے ذہن میں یہ بات رکھئے کہ اس بات پر ساری امت کا اجماع ہے تمام فقہا حضرات یہ متفق ہیں کہ انبیاء علیہ السلام ہوتے معصوم ہی ہیں البتہ نسیان یا صحف نسیان کے معنی آتے ہیں بھول کے اور صحف کے معنی آتے ہیں لغزش کے صحف کے معنی کیا آتے ہیں لغزش کے یہ ان سے بسا اوقات ہو جاتا تھا لیکن یہ کوئی جان بوجھ کر نہیں ہوتا تھا بلکہ بھول سے یا صحف سے ہو جاتا تھا انبیاء کبھی بھی جان بوجھ کر اس طرح کا کوئی عمل نہیں کرتے یہ پکی بات ہے جان بوجھ کر سب سے اختفاق ہے کہ انبیاء علیہ السلام سے اس طرح کا کوئی گناہ والا عمل سرزدر نہیں ہوتا اب اس سلسلے میں مثال قرآن کریم کے اندر موجود ہیں میں صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے عرض کیے دیتا ہوں کل میں نے اسی کے حوالے سے آپ سے کہا تھا اس میں تین باتیں تھی کہ ایک تو جب بطوں کو توڑنے کا وقت آیا اور لوگ باہر نکل کے چلے گئے عید کا موقع تھا خوشی کا موقع تھا تو حضرت ابراہیم نے چھوٹے بطوں کو کلہاری سے توڑ دیا قرآن کریم کے ستروے پارے میں یہ بات موجود ہے تو جب قوم واپس آئی تو انہوں نے دیکھا کہ یہ کس نے کیا تو حضرت ابراہیم پر شک ہوا بلایا تو حضرت ابراہیم نے جواباً فرمایا بل فعلہو کبیرہم بلکہ یہ کس نے کیا ہے یہ بڑے بط نے کیا ہے بطوں کو جو توڑا ہے چھوٹے بطوں کو ان کو جو توڑا ہے وہ بڑے بط نے توڑا ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو کہہ دیا اب ظاہری طور پر اگر دیکھا جائے تو یہ کیا لگتا ہے جھوٹ لگتا ہے اسی طریقے سے قوم ہیک مرتبہ باہر جانے لگی خوشی منانے سیر اور تفریق کے لیے نکلے تو حضرت ابراہیم سے بھی کہا کہ آپ بھی چلو ہمارے ساتھ تو حضرت ابراہیم نے اس وقت جواب ارشاد فرمایا فقال انی سقیم میں کیا ہوں؟ بیمار ہوں انی سقیم میں کیا ہوں؟ یہاں پر بھی اب بات دیکھیں کہ جھوٹ سمجھ میں آ رہا ہے تیسرا موقع کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ حضرت سارہ کے ساتھ ایک دفعہ ادبسکی سے گزر رہے تھے ظالم بادشاہ تھا اس کے اندر یہ بیماری تھی جس خوبصورت خاتون کو دیکھتا تھا اور وہ کسی کی بیوی ہے تو پکڑ کے بدکاری کرتا تھا البتہ کسی کی بیٹی یا بہن ہوتی ساتھ اس کو کچھ نہیں کہتا تھا حضرت سارہ کو بھی اطلاع حضرت سارہ کے بارے میں بھی اطلاع ہو گئی اس ظالم نے حضرت سارہ کو بھی بلا لیا اور بلانے کے بعد ان پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی اللہ نے اس کے ہاتھوں کو شل کر دیا اللہ نے اس کے ہاتھ کو شل کر دیا اس نے معافی مانگی مجھے معاف کر دو اللہ سے دعا کرو کہ میں ٹھیک ہو جاؤں میں کچھ نہیں کہوں گا حضرت سارہ نے دعا کی اللہ نے ٹھیک کر دیا جیسے ہی ٹھیک ہوا تو دوبارہ اس نے پھر وہی حرکت کی اللہ نے دوبارہ اس کو شل کر دیا تیسری مرتبہ پھر وہ دعا کی حضرت سارہ نے ٹھیک ہو گیا تیسری مرتبہ اس نے پھر یہ حرکت کی پھر شل ہو گیا تو پھر حضرت سارہ سے کہا دعا کرو انہوں نے دعا کی تو اس کے بعد وہ ٹھیک ہو گیا اور حضرت سارہ کو چھوڑ دیا اب اس واقعے کے اندر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ یہ کون ہے تمہارے ساتھ تو حضرت ابراہیم نے جواباً فرمایا یہ میری بہن ہے یہ میری بہن ہے تین باتیں سامنے آگئی اب ظاہری طور پر آپ کو بھی یہ جھوٹ لگ رہا ہوگا اور بلکہ حدیث کے اندر بھی آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ حضرت ابراہیم نے جھوٹ نہیں بولے سوائے تین کے حضرت ابراہیم نے جھوٹ نہیں بولے سوائے تین موقع وہ تین موقع کیا تھے یہ تھے اب اس کا زباد ذہن میں رکھئے کہ یہ صورتاً تو جھوٹ لگ رہا ہے صورتاً تو جھوٹ لگ رہا ہے لیکن حقیقت میں جھوٹ نہیں ہے اس کو استعلاح میں کہتے ہیں توریہ کرنا کیا کرنا ایک ہوتا ہے جھوٹ سراحتن اور ایک ہے توریہ تا واؤ را یا ہا توریہ توریہ کس کو کہتے ہیں کہ ایک لفظ کے دو مطلب ہو دو مفہوم ہو کہنے والا بولنے والا ایک مطلب لے رہا ہو اور سامنے والا کچھ اور سمجھ رہا ہو اس کو کیا کہتے ہیں توریہ اور اس توریہ کا استعمال کیا ہے گنجائش ہے اور اس میں جواز ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی توریہ سے کام لیا حضرات فقہاء علماء نے لکھا توریہ سے کیسے کام لیا پہلی بات جو کہیں کہ انی سقین میں کیا ہوں بیمار ہوں تو بیمار سقین کے معنی بیمار کے بھی آتے ہیں اور سقین کے معنی مغموم رنجیدہ اور پریشان کے بھی آتے ہیں سقین کے معنی بیمار کے بھی آتے ہیں اور سقین کے معنی غمگین اور رنجیدہ کے بھی آتے ہیں تو انہوں نے کیا کہا میں سقین ہوں اب وہ سمجھ رہے ہیں کہ ابراہیم بیمار ہیں انہوں نے کیا کہا کہ میں سقین ہوں یعنی میں غمگین ہوں اور رنجیدہ ہوں تو وہ رنجیدہ اور کیا تھے غمگین بھی تھے کہ قوم ساری بتوں کی پوچھا کہ جھوٹ ہوا نہیں اس کو کیا کہتے ہیں اسطلاح میں توریہ اب ظاہری طور پر کوئی بھی دیکھے گا سنے گا آپ بھی سنیں گے یار یہ تو جھوٹ ہے اور حدیث میں بھی آیا ہے لیکن اس کو کیا کہیں گے سورتاں تو جھوٹ ہے لیکن حقیقتاں جھوٹ ہے یہ جواب سمجھ میں آگیا بھائی دوسرا بی بی کے بارے میں جو بادشاہ کے باس کہا کہ یہ میری بہن ہے اس میں بھی کیا ہے توریہ ہے اب ظاہری طور پر جھوٹ لگ رہا ہے کہ یہ تو جھوٹ ہے حقیقت میں جھوٹ نہیں توریہ ہے توریہ کیسے ہے کہ حضرت ابراہیم نے کہا یہ میری بہن ہے اور بہن کس حوالے سے کہا کہ اسلامی روح کے حوالے سے یہ میری بہن ہے اس لیے کہ اس وقت اللہ کا نام لینے والا کون تھا حضرت ابراہیم تھا اور حضرت سارا تھے اور اسلامی روح سے اگر دیکھا جائے جیسے ایمان والوں کے بارے میں کہا ہے اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَ ایمان والے سارے آپس میں بھائی بھائی ہیں مرد مردوں کے بھائی عورتیں بہنیں تو ایمان والے سارے بہن بھائی ہیں تو حضرت ابراہیم کا مطلب بھی یہ تھا کہ یہ میری دینی بہن ہے اسلامی روح سے یہ میری بہن ہے اس لیے ان کا یہ الفاظ استعمال کرنا جھوٹ نہ ہو بیوی تو تھی جی تھی لیکن توریہ استعمال کیا اس لیے کہ وہ ظالم آدمی تھا ظالم بادشاہ تھا تو اس نے بیوی پر ہاتھ ڈالنا تھا تو انہوں نے یوں کہا کہ بیوی ہے اس طریقے سے اس کی جان بچ سکتی یہاں پر بھی کیا ہوا توریہ ہوا لیکن جھوٹے بات سمجھ میں آگی جواب اچھی طرح تیسری چیز بل فعلہو کبیرہم چھوٹے چھوٹے بت انہوں نے بنائے ہوئے تھے اور ایک ان کا بڑا بت بھی تھا بڑا جو بت تھا اس کی قوم تازیم بہت کرتی تھی چھوٹوں کے مقابل میں کہ یہ ہمارا بڑا خدا ہے ناؤزباللہ تو اس کی تازیم بہت زیادہ کرتی تھی اور اس کے مقابلے میں چھوٹوں کی تازیم کم کرتی تھی تو حضرت ابراہیم کا بولنا ہے کہ بڑے والے نے کیا ہے تفسیر قرطبی اور دیگر مفسیرین نے اس کا جواب لکھا ہے کہ یہ اسناد مجازی ہے یعنی اس بڑے بدھ کی طرف نسبت کرنا یہ کیا ہے نسبت مجازی ہے حقیقی نسبت نہیں ہے اب اس کو مثال سے سمجھئے مثال سے کیسے سمجھیں گے جیسے ایک چور ہے اس کا ہاتھ کیا کر دیا جاتا ہے چوری کی وجہ سے کار دیا جاتا ہے اب ہاتھ تو چوری کی وجہ سے کاتا ہے اور کاتنے والا کون ہے آدمی ہے جس نے ہاتھ کاتا ہے حکومت وقت ہے آکے میں وقت ہے اس نے ہاتھ کاتا ہے لیکن مجازن کیا کہا جاتا ہے کہ تمہارا جو ہاتھ کٹا ہے وہ تمہارے اپنے حرکتوں کی وجہ سے تمہارے اپنے ددامل کی وجہ سے کٹا ہے ایسے ہی کہتے ہیں نا کہ تمہارا جو ہاتھ کٹا ہے یا تم جیل میں گئے ہو تم پھانے میں گئے ہو تمہارے اپنے بدعملی کی وجہ سے ہوا ہے تمہاری حرکت کی وجہ سے ہوا ہے اب یہ کیا ہے ہاتھ کاتا کسی اور میں ہے لیکن نسبت مجازم کس کی طرف ہو رہی ہے اس کے اس برے عمل کی طرف اور اس کی طرف ہو رہی ہے یہ کام کیا ہے تمہارے برے عمل نے کیا ہے اس کا نتیجہ تھا کہ تم اندر چلے گئے یہاں پر بھی حضرت عبراہیم یہی مطلب تھا اس ناد مجازی تھا کہ بھئی یہ کام جو ہے نا اس بڑے والے نے کیا کیا ہے کیا ہوا ہے کہ تم اس کی بہت زیادہ مانتے ہو اور اس کو بڑا سمجھتے ہو کہ یہ کیا کیا ہے یہ اس نے کیا کیا ہے یہ کام کیا ہے اور پھر آگے خود ہی کہا ان کو سمجھانے کے لیے بتلانے کے لیے تاکہ ان کے دماغ میں بات بیٹھ جائے کہ جس کام میں تم لگے ہوئے ہو وہ کام چیپ نہیں ہے اور جب یہ کام ٹھیک نہیں ہے تو تم اس سے کیا کر جاؤ باز آ جاؤ اور ان کو سمجھانے کے لیے اگلے الفاظ کیا کہا فَسْأَلُوْهُمْ اِنْكَانُوا يَنْتِقُونَ تم ان سے پوچھ لو اگر یہ بات کرتے ہیں تم ان سے پوچھ لو اگر یہ بتل بات کرتے ہیں یہ ان کو سمجھا دیا کہ یہ بات کرتے ہی نہیں ہے کسی کام کی نہیں ہے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے تم ان کی عبادت کے اندر لگے ہوئے ہو تم ان کو اپنا خدا مان رہے ہو تم اس کو اپنا معبود حقیقی مان رہے ہو حالانکہ اگر انہوں نے یہ کام کیا ہے تو ان سے پوچھو نا بات کرو اس سے اگر یہ بات کرتے ہیں یہ ان کو ایک طرح سے اللہ کی توحید سمجھانی تھی اس طریقے سے انہوں نے یہ بات کہی تو اس حوالے سے یہ جو نسبت کی ہے بڑے کی طرف یہ حقیقی نسبت نہیں ہے بلکہ کیا ہے مجازی نسبت ان کی طرف کی ہوئی ہے جیسے کہ چور کا ہاتھ کارتا کوئی اور ہے لیکن نسبت کیا کہ تمہارے بدعمل کی وجہ سے تمہارے ہاتھ کو کارتا گیا ہے لیکن ہاتھ کارتے والا کوئی اور ہے تو یہاں پر بھی یہی ہوا کہ بڑے نے کیا ہے مطلب کیا ہے تمہارا یہ بڑا ہے تم نے اس کو بنایا ہے حالانکہ حقیقت میں کرنے والے کون تھے حضرتِ اللہ کری یہ بات سمجھ میں آگئی تو مشکل تو نہیں لگی بھائی آسانی رہی نا اگر پھر بھی کسی کو یہ بات سمجھ میں نہ آئی تو بات میں بھی پوچھ سکتا ہے تو یہ بات میں نے اس لئے عرض کی کہ انبیاء علیہ السلام کے بارے میں یہ ہمارا مضبوط عقیدہ ہونا چاہیے کہ انبیاء جتنے بھی ہیں وہ کیا ہیں معصوم عن الخطہ ہیں گناہوں سے محفوظ ہیں اگر جو اس قسم کے کوئی بات ہمارے سامنے آتی ہے اور قرآن کریم کے اندر بھی موجود ہیں آپ کو مثالیں ملیں گی کہ وہ کیا ہوتا ہے وہ ایک سہم ہوتا ہے وہ نسیان ہوتا ہے اور سہم یعنی کیا ہے وہ لغزش کا ہو جانا یا بھولے سے ہو جانا اس کو کیا ہے گناہ نہیں کہا جاتا اس کو گناہ نہیں کہا جاتا اور اس بات پر تو سب کا ہی اتفاق ہے کہ کبھی بھی جان بوجھ کر انبیاء علیہ السلام وہ کیا ہیں گناہ نہیں کرتے اور نہ ہی گناہ کی طرف جاتے کافی ہے بھائی بھائی سمجھ میں آگئی یہ کلولی جو بات تھی اس کا تکمیلہ ہے اس بات کو میں نے کیا کر دیا مکمل کر دیا اگر پھر بھی کوئی بات آپ کو سمجھنے میں دشواری ہو تو بات میں بھی آپ میرے سے مزید پوچھ بھی سکتے ہیں اس میں کوئی حرج دوسرا موضوع ہمارا فقی مسائل کے حوالے سے فقی مسائل کے حوالے سے کل میں نے نماز کے حوالے سے گفتگو کا آغاز کیا تھا کہ نماز نہ پڑھنے پر حضرات فقہہ اکرام نے کیا کیا سزائیں تجویز کی ہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں اور پھر یہ بھی عرض کیا تھا کہ نماز کب سے فرض ہوتی ہے بالغ لڑکا کب ہوتا ہے اور بالغہ لڑکی کب ہوتی ہے اس حوالے سے میں نے گفتگو کی تھی اس نماز سے پہلے ایک چیز اور ہے وہ ہے آزان وہ کیا ہے آزان اس آزان کے حوالے سے بھی ایک دو مسائل تین سن لیں تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا آزان کے حوالے سے یہ بات بھی لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ بھئی نابالغ بچہ آزان دے سکتا ہے یا آزان نہیں دے سکتا کیا اس کے لیے بالغ ہونا شرط ہے یا نہیں شرط ہے کوئی بھی آزان دے سکتا ہے تو یاد رکھئے کہ آزان بالغ بھی دے سکتا ہے اور نابالغ بھی دے سکتا ہے آزان بالغ بھی دے سکتا ہے اور آزان نابالغ بھی دے سکتا ہے لیکن ایک شرط کے ساتھ ایسا نابالغ بچہ ہو لیکن کچھ سمجھبوج رکھتا ہو کوئی سمجھبوج رکھتا ہو ایسا نہیں ہے نابالغ ہے لیکن نہ اس کو سمجھ کسی چیز کی نہیں ہے کھیل رہا ہے کود رہا ہے ادھر چھلانگیں لگا رہا ہے آزان کو مذاق سمجھ رہا ہے تو پھر ایسے بچے کی آزان قابل قبول نہیں بلکہ ایسا بچہ ہو نابالغ ہو لیکن سمجھ بوجھ رکھتا ہو اپنے شعور رکھتا ہو اور سنجیدگی کے ساتھ آزان دیتا ہو تو ایسی صورت میں اگر کوئی نابالغ بچہ آزان دے دے تو آزان دینے میں کوئی حرجل نہیں ہے دوسرا مسئلہ آزان کے حوالے سے آزان کے بعد ہم دعا پڑھتے ہیں اللہم رب حدید دعوت دتا اما حدیث میں ہے حدیث میں آزان کے بعد دعا کیلئے آیا ہے کہ پہلے دروش شریف پڑھ لیا جائے اور دروش شریف کے بعد اس دعا کو پڑھ لیا جائے اس کی فضیلت بہرحال حدیث کے اندر موجود ہے اب یہاں پر یہ سوال ہے کہ کیا آزان کے دینے کے بعد ہم نے جو دعا پڑھنی ہے یا دروش شریف پڑھنا ہے کیا اس کے لیے ہاتھ اٹھانا لازم ہے ضروری ہے یا ویسے ہی بھی پڑھ سکتے ہیں سوال سمجھ میں آیا کہ ہاتھ اٹھانا آزان کی تکلیل کے بعد ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے ویسے بھی دعا کی جا سکتی ہے جواب اس کا یہ ہے کہ آزان کے بعد ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرنا یہ کیا ہے منقول نہیں منقول نہیں ہے کہ ہاتھ اٹھا کر آپ دعا کریں یعنی کہ یہ ثابت ہو لازم ہو کسی حدیث وغیرہ سے یہ وہ ایسی بات نہیں ہے بغیر ہاتھ اٹھائے آزان کی تکلیل کے بعد دروش شریف پڑھ لیا جائے اور دعا پڑھ لی جائے اور یہ بھی آپ دعا آتی ہے حدیث میں رضیت باللہ رب و بالاسلام دینہ اس دعا کو بھی پڑھا جا سکتا ہے لیکن اس کے لیے ہاتھ اٹھانا یہ کیا ہے منقول نہیں ہے اس لیے اس سے اجتناب کرنا چاہیے لیکن دیگر دعائیں جس طرح ہم کرتے ہیں جس طرح ہم دعائیں کرتے ہیں جب بھی ہمارا دل چاہے ہم دعا کرتے ہیں ہاتھ اٹھا لیتے ہیں اسی طریقے سے اگر کوئی لازم سمجھے بغیر کبھی کبھار کیا ہے جس طرح آداب دعا ہیں آداب دعا میں سے یہ کہ آپ ہاتھ اٹھا گلیں اور دعا مانگ لیں تو بغیر لازم سمجھے ہوئے بغیر ضروری سمجھے ہوئے جس طرح انسان دعا کرتا ہے اگر کسی وقت ہاتھ اٹھا لیے تو کیا ہے اس کی بہرحال گنجائشیں موجود ہیں لیکن اس کو مستقل کر لینا لازم کر لینا ضروری سمجھ لینا ہر آزان کے بعد یہ درست نہیں ہے اس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا چاہیے ماں سمجھ میں آجیو بھئی یہ دوسرا مسئلہ تھا آزان کے حوالے سے تیسرا مسئلہ کیا آزان سے قبل ہمارے لیے اس بات کی گنجائش ہے کہ ہم آزان سے پہلے اللہ کے حبیب پر درود و سلام بھیجیں یا نہ بھیجیں ماں سمجھ میں آئی آپ کو پتہ ہے ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور حضرات صحابہ اکرام کی زندگی مشعلیں رات ایسا ہی ہے کوئی جھوٹی بات تو نہیں ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوت سے لے کر اور حضرات صحابہ اکرام اور آگے تک چلتے 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 کافی ہرکت یہ آزان کا سلسلہ ایسے ہی رہا آزان کا سلسلہ ایسے ہی رہا آزان سے قبل اس چیز کا وجود نہیں تھا کچھ عرصہ قبل اس چیز کا وجود ہوا اور آزان سے قبل درود و سلام کا سلسلہ شروع ہو گیا درود و سلام پڑھنا جائز ہے ناجائز ہے افضل عبادت ہے اور یہ تو ہر حال میں اللہ کے ہاں قبول ہے لیکن اگر اس کو ایک چیز کا آپ لازمی اور ضروری حصہ سمجھ لیں تو پھر یہ کیا ہو جائے گا درست نہیں ہوگا آزان جب سے چلی ہے حضرت فاروق آدم رضی اللہ عنہ نے بھی خواب دیکھا تھا ایک اور صحابی ہیں انہوں نے بھی خواب دیکھا تھا اس خواب کے اندر جو آزان کے کلمات سکھائے گئے تھے وہ یہی اتفاظ تھے جو آج کل آپ آزان سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں یہ حدیث کی کتابوں میں بات موجود ہے خواب کے اندر اللہ کی طرف سے یہ کلمات سکھائے گئے تھے وہ کلمات ہی پڑے جاتے ہیں اور یہی سلسلہ چلا آ رہا تھا تو جب سے وہ سلسلہ سٹارٹ ہوا اور چلتا رہا چلتا رہا تو آزان پھر ہمیں اشیحی طرح دینی چاہیے اس کے اندر اضافہ کر لینا یہ بھی کیا ہے ٹھیک ہے ورنہ لا الہ الا اللہ ازان تکنیل ہوتی ہے نہیں یہاں پر تو محمد الرسول اللہ کہنا کیا ہے گناہ اللہ کے رسول کیا ہے ان کا کیا ہے رسالت کا اقرار ہی ہے نا لیکن کیا ہے ازان ادھر ہی آکر رکھ جاتی ہے کیونکہ وہاں سے اسی طرح چلی آ رہی ہے لا الہ الا اللہ ورنہ کلمہ مکمل کب ہوتا ہے محمد الرسول لیکن آزان میں یہ چیز نہیں ہے تو جب یہاں پر یہ چیز نہیں ہے تو ابتداء میں بھی اس چیز کا وجود ہے اس لیے جہاں تک جو چیز ہو اس کو وہیں تک رکھنا چاہیے اس سے آگے لے جانا یہ اللہ کے حبیب کے طریقوں کے ساتھ کیا ہوگی زیادتی ہوگی اور اس کو استعلاح میں بدعات سے تعبیر کیا جاتا ہے استعلاح میں اس کو کس سے تعبیر کیا جاتا ہے بدعات سے تعبیر کیا جاتا ہے اور بدعات کیا ہے ایک گناہ کبیرہ ہے اور دین کے اندر زیادتی ہے جو نہ اللہ کو پسند ہے نہ اللہ کے حبیب کو بات سمجھ میں آگئی نہیں اللہ کرے یہ باتیں سمجھ میں آپ کو آسانی سے آگئی کافی ہے بھائی تیسرا موضوع اور آخری موضوع اور آخری بات عداب معاشرت ایک عدب عرض کیے دیتا ہوں عداب معاشرت میں حکیم الامت حضرت خانوی رحمت اللہ علیہ نے عدب کیا لکھا معاشرت میں بعض اوقات ایک انسان دوسرے سے خدمت لینا نہیں چاہتا بسا اوقات ایک انسان دوسرے سے اپنی خدمت لینا نہیں چاہتا جب وہ لینا نہیں چاہتا یا پسند نہیں کرتا تو پھر مجبور کسی کو نہیں کرنا چاہیے کہ میں نے آپ کے خدمت ہر حال میں بس اگر آپ مجبور کریں گے تو یہ بے عدبی ہے کیا ہے مثال کے طور پر ایک آدمی جلدی میں جا رہا ہے اس کو جلدی ہے کسی مصروفیت میں ہے آپ اس کی خدمت کرنا چاہتے ہیں آئیں میں آپ کو چائے پلا دیتا ہوں میں آپ کو پھرنا پلا دیتا ہوں رستے میں ہے وہ کہتا ہے نہیں مجھے جلدی ہے آپ چھوڑی نیرے بعض لوگوں کی عادت ہوتے ہیں نہیں جی آجا جی پھرنا چاہے گرم پلاں کھلا آج 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 اب وہ چاہ نہیں رہ رہا خدمت لینا نہیں چاہ رہا پسند نہیں کر رہا یہ کیونکہ مجبوری ہے اس کی آپ اس کو زبردستی کر رہے ہیں یہ کیا ہے خلافِ عدب ہے ایک آدمی کوئی بزرگ کو نیک آدمی کوئی عالم اپنے جوتے اتا رہا ہے وہ آپ کو دینا پسند نہیں کرتا وہ خود اٹھانا چاہتا ہے آپ اس کے پیچھے لگے اچھ کو ٹانگ سے پکڑ لی میں نے اٹھانے ہی اٹھانے ہے یہ کیا ہے یہ خلافِ عدب ہے اس چیز کا پتہ کیسے چلے گا پتہ قرائم سے پتہ چل جاتا ہے حالات سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ شخص میری خدمت لینا اس وقت نہیں چاہتا یا پسند نہیں کرتا تو حالات انسان کو بتا دیتے ہیں تو جب انسان کو پتہ چل جائے کہ یہ خدمت لینا نہیں چاہتا یا پسند نہیں کرتا تو پھر زبردستی اور زیادتی کرنا یہ کیا ہے درست نہیں ہے خلافِ عدب ہے اس سے اپنے آپ کو بچا کے سمجھ میں آگئے ہیں بھئی کافی ہے اللہ عمل کی توفیق اتا فرمائے الحمدللہ رب العالمین وَلَا قِبَتُ لِلْمَتَّقِينَ